ابھی ہم نے کرنا ہے اپنی لاب کو سٹ اپ لاب سٹ اپ کیا ہے مطلب کہ جس کے اندر آپ ہیکنگ پر فارم کریں گے جس کے اندر آپ جو ہے وہ پنیٹریشن ٹیسٹنگ سیکھیں گے جو بھی سیمیلیٹڈ اٹیکس ہوتے ہیں مطلب جو بھی ہم نے ریال ورلڈ میں جا کے پر اٹیک کرنے ہیں بزنسز وغیرہ کے لیے ٹھیک ہے اسے پنٹیسٹنگ بولا جاتا ہے وہ آپ کو پرمیشن دیتے ہیں تب جا کے آپ اٹیک پرفارم کرتے ہیں اسے پنٹیسٹنگ بولتے ہیں تو لاب کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے اپنی ایک لاب بنانی ہے جس میں اپنے آپریڈنگ سسٹم وغیرہ ہم نے جہاں انسٹال کرنے ہے اور انہیں ٹیسٹ کرنا ہے کتنے سیکیور ہیں کس کی سیکیورٹی کیسے بریک ہوتی ہے اس سے پہلے میں آپ کا ایک چیز بتاتا ہوں فور اگزامپل یہ آپ کا پروگرام ہے فوٹو شاپ یہ آپ کا پروگرام ہے یہ اپلیکیشن ہے فوٹو شاپ اب یہ اپلیکیشن کس کے اندر ہے یہ اپلیکیشن ہے ونڈوز کے اندر ٹھیک ہے یہ آپ ونڈو کے اندر اپلیکیشن کو ونڈو ٹین ہے یا ونڈو ٹیلیون ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ یہ اپلیکیشن جو ہے وہ چلاتے ہو لیکن یہ ونڈو کس کے اندر ہے یہ ونڈو ہے آپ کی آپ کے کمپیوٹر کے اندر ٹھیک ہے تو اس کی کتنی لیئرز ہو گئی اس کی لیئر ہو گئی تین یہ جو آپ کا کمپیوٹر سسٹم ہے یہ آپ کا ہارڈ ویر ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی ہارڈ ویر کی لیئر ہے ٹھیک ہے یہ جو اس کے اندر ونڈو ہے یہ آپ کی سوفٹ ویر کی لیئر ہے آپریٹنگ سسٹم کی آپریٹنگ یہ آپ کی آپریٹنگ سسٹم کی لیئر ہے اور یہ جو فوٹو شاپ ہے یہ آپ کی اپلیکیشن ہے ٹھیک ہے یہ تیسری لیئر ہے تو پہلے یہاں پر کیا آتا ہے ہمارے پاس پہلے آتا ہے ہارڈ ویئر ٹھیک ہے پہلے ہارڈ ویئر آتا ہے آپ کا سسٹم آپ کا لیپ ٹاپ آپ کا جو مانیٹر وغیرہ وہ ہارڈ ویئر میں آ گیا اس کے بعد کون سی لیئر ہوتی ہے اس کے بعد ہوتی ہے آپ کی آپریٹنگ سسٹم کی لیئر جس کے اندر آپ ونڈوز وغیرہ انسٹال کرتے ہو آپریٹنگ سسٹم کی لئیر اس کے بعد آپ نے جو بھی چلانا ہوتا ہے اپلیکیشن وغیرہ وہ آپ چلا سکتے ہو اس میں فوٹو شاپ آپ چلا سکتے ہو اس میں آپ ایکسل چلا سکتے ہو اس میں آپ اور کوئی اپلیکیشن وغیرہ چلا سکتے ہو تو یہ تین لئیرز ہوتی ہیں ابھی آپ دیکھیں آپ نے سیکھنی ہے ایتھیکل ہیکنگ اس میں ہم کیا کریں گے ایک سسٹم ہے اور دوسرا سسٹم ہے ٹھیک ہے آپ نے اس سسٹم میں سیکھنی ہے اور اس سسٹم کو آپ نے ہیک کرنا ہے جب آپ ایکشنز وغیرہ سوری اٹیکس وغیرہ پرفارم کریں گے تب ہی آپ کو ایتیکل ہیکنگ آئے گی تو ایک آپ کے پاس وکٹم کا سسٹم ہوگا اور ایک آپ کے پاس ہیکنگ کی مشین ہوگی جس کی مدد سے آپ نے ہیک کرنا ہے لیکن ایک مشین کو ہم نے ہیک نہیں کرنا ہم نے ڈیفرنٹ آپریٹنگ سسٹم کو چیک کرنا ہے تو اگر آپ کے پاس جو ہے وہ تین چور لیپ ٹاپس یا کمپیوٹر موجود ہوں گے تب جا کے آپ یہ پرفارم کر سکیں گے لیکن نہیں اس کا سلوشن ہے اس کا سلوشن کیا ہے اس کا سلوشن ہے ورچولائزیشن ٹھیک ہے اس کا سلوشن ہے ورچولائزیشن ورچولائزیشن جو ہے ہمارے پاس دو قسم کی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک ہمارے پاس سوفٹ ویئر کی ورچولائزیشن ہوتی ہے ایک ہمارے پاس ہارڈ ویئر کی ورچولائزیشن ہوتی ہے ہارڈ ویئر کی ورچولائزیشن میں ایک سسٹم کے اندر آپ ملٹیپل آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ انسٹال کر سکتے ہو او ایس آپ ایک سسٹم کے اندر انسٹال کر سکتے ہو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی پہلی لیئر ہوگی ہارڈ ویئر کی دوسری لیئر جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا آپریٹنگ سسٹم کی ہوتی ہے یہ ہارڈ ویئر کی ورچولائزیشن میں دوسری لیئر جو ہوگی وہ ہائپروائزر کی ہوگی ہائپروائزر کی وہ لیئر ہوگی ہائپروائزر جو ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ آپریٹنگ سسٹم انسٹال کرنے میں مدد کرتا ہے جیسے کہ جو دوسری ہم نے دیکھی تھی اس میں صرف ونڈو انسٹال تھی اس میں آپ ونڈو 11 بھی کر سکتے ہو اس میں آپ لینکس بھی ایک ساتھ کر سکتے ہو اس میں آپ ونڈو 10 بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے، تو، ہارڈ ویر ورچلیزیشن میں یہ والی جو ہے، یہ ہارڈ ویر ورچلیزیشن ہے ٹھیک ہے، پہلی لیئر جو ہوتی ہے وہ ہارڈ ویر کی ہوتی ہے دوسری ہائپر وائزر کی ہوتی ہے اس کے اندر آپ ڈیفرینٹ آپریٹنگ سسٹم انسٹال کر سکتے ہو اور اس کے بعد ایک آپریٹنگ سسٹم میں آپ ڈیفرینٹ اپس بغیرہ کو جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہو لیکن، ایک اور بھی ہے یہاں پہ سوفٹ ویر ورچولیزیشن ٹھیک ہے اس میں کیا ترطیب ہوگی اس کی جو پہلی لیئر ہوگی وہ ہارڈ ویر کی ہوگی ٹھیک ہے دوسری لیئر جو ہوگی ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم کی ہوگی آپریٹنگ سسٹم کی ہوگی ونڈوز وغیرہ اب اس آپریٹنگ سسٹم کے اندر ہم جو ہے وہ ایک سوفٹ ویر ورچولیزیشن کا جو ہے وہ سوفٹ ویر انسٹال کریں گے ٹھیک ہے بہت سارے ہوتے ہیں لیکن ہم جو کریں گے وہ ہے ورچول باکس ہم ورچول باکس کو انسٹال کریں گے ہم ورچول باکس کی مدد سے اس میں ڈیفرنٹ آپریٹنگ سسٹم جو ہیں وہ انسٹال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فار اگزامپل اس میں ہم ونڈو کر سکتے ہیں اس میں ہم لینکس کر سکتے ہیں اس میں ہم اور بھی آپریٹنگ سسٹم وغیرہ ڈیفرنٹ کر سکتے ہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا ایک ہی لیپٹاپ یوز ہوگا ٹھیک ہے ایک ہی آپ کا لیپ ٹاپ ہوگا اور اس میں جو ہے وہ آپ کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ او ایس ہوں گے ٹھیک ہے جب آپ پینٹ ٹیسٹنگ سیکھیں گے ایتھیکل ہیکنگ سیکھیں گے تو آپ جو ہے سوفیئر ورچولیزیشن کی مدد سے ایک آپ کی ہیکنگ مشین ہوگی ٹھیک ہے جس کی مدد سے آپ دوسرے جو آپریڈنگ سسٹم ہوں گے انہیں ٹیسٹ کریں گے ان کی سیکیورٹی کو ان کی سیکیورٹی وقیرہ کو بریک کریں گے ورچولیزیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو کچھ چیزیں چاہیے ہوگی جو کہ ان سوفیئرز کو رن کرنے میں مدد کریں گی جو کہ ہم ورچولیزیشن کیلئے یوز کریں گی پسٹ اف آل ڈرائیورز اپنے آپ نے چیک کرنا ہے کہ سارے کے سارے آپ کی جو ڈرائیورز ہیں وہ اپ ڈیٹڈ ہیں اگر آپ کے پاس ونڈوز جن ہے تو ڈریکٹلی ڈرائٹ کلک کرنے سے آپ مینیج میں چلے جائیں گے یہاں پر آپ نے جانا ہے ڈیوائیس منیجر میں یہاں پر اگر آپ کا کوئی ڈرائیور میسنگ ہے تو اس پر پہ کوئیسٹین مارک سا بنا ہوگا اور اس کا ٹاب اس طرح اوپن ہوگا جیسے کہ میرے کمیٹر کے جو سارے ڈرائیورز ہیں وہ سارے کے سارے انسٹالڈ ہیں اگر آپ کے سسٹم میں کوئی ڈرائیور میسنگ وغیرہ ہے تو اس کا یہاں پر quest مارک شو ہوگا ییلو میں تو اگر آپ کا question mark show ہو رہا ہے تو وہ کیسے حل کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں first of all اسے کرتے ہیں close اور آپ نے یہاں بر جانا ہے start menu میں اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے dxdiag exactly ایسے لکھنا ہے اور enter کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے جو system کی information ہوگی وہ ساری کی ساری open ہو جائے گی کہ آپ کا کون سا system ہے جیسے کہ میرے پاس لینوو ہے جس کا system model یہ show ہو رہا ہے ابھی آپ نے اپنا browser open کرنا ہے اور جو بھی آپ کا system ہے اس کا name لکھ کے آپ نے سامنے لکھنا ہے drivers ابھی یہ لینووو drivers نہ لکھ دیجئے گا اگر آپ کا system hp ہے آپ کا system dell ہے تو آپ نے اپنے ہی system کا نام لکھنا ہے جو بھی website ہوگی جیسے کہ یہ support.linovo.com ہے یہ آپ کی website سامنے آ جائے گی جو بھی آپ کا system ہوگا dell کی اپنی website ہے hp کی اپنی website ہے ابھی یہاں ورش میں جانا ہے pc section میں view pc support میں ابھی اس page پہ آپ نے wall number لکھنا ہے جو ہم نے وہاں پر دیکھا ہے ٹھیک ہے تو یہ number ہے 20ME wait a second میں نا ایک کر کے سے لکھتا ہوں 20ME S29V0G S29V0G یہ آگیا ہے ٹھیک ہے ابھی میرے پاس پی ون جن ون ہے تو اس کے سارے کے سارے drivers رہوں گے وہ آج جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر جو tab بنا ہوئے driver and software کا وہاں پر جانا ہے آپ نے اور manual update میں کرنا ہے آپ نے ابھی یہاں پر سارے کے سارے drivers اس کے آگے ہیں ابھی again آپ نے جانا ہے یہاں پر management اور دیکھنا ہے کون سا driver جو ہے وہ اس کا missing ہے کیونکہ میرے پاس کوئی missing نہیں ہے اگر آپ کا for example display driver کوئی missing ہوگا یہاں پر یا outdated ہوگا تو آپ simply یہاں پر page پر جا کے graphics processing gpu کا driver یہاں سے download کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی driver آپ کا missing ہوگا wifi کا ہوگا ethernet کا ہوگا outdated ہوگا جو بھی ہوگا یہاں سے آپ کے سارے کے سارے drivers ہیں وہ download ہو جائیں گے کسی پر بھی click کریں گے یہ جو latest variant ہوگا سب سے اوپر ہوگا ٹھیک ہے and again I'm telling you اگر آپ کا system hp یا ڈیل وغیرہ ہے تو ہر ایک system کا different طریقہ ہوتا ہے اس کے بعد ایک اور بھی طریقہ ہے drivers کو download کرنے کا جو کہ اس سے easy ہے یہاں اور آپ نے search کرنا ہے driver identifier ٹھیک ہے driver identifier جو ہے وہ ایک software ہے چھوڑا سا software ہے بہت useful ہوتا ہے یہ اس کی مدد سے آپ سارے کے سارے جو drivers ہیں وہ download کر سکتے ہیں اس میں download کریں اسے اور یہاں پہ click here to start the download 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 کرنے کے بارے اسے open کر لیں i accept the agreement next یہ والا box آپ نے check نہیں کرنا ٹھیک ہے اگر یہ والا box آپ check کریں گے تو driver identifier جو ہوگا وہ آپ کے system میں ایک قسم کا adware install کر دے گا کچھ اور program install کر دے گا ٹھیک ہے next کرنا ہے آپ نے اور یہ ہمارے پاس driver identifier جو ہے وہ install ہو چکا ہے ابھی یہاں پر کرنا کیا ہے آپ نے simply کرنا ہے click scan now پہ ابھی scan کرنے کے بعد میرے پاس system کے سارے کے سارے جو drivers ہیں وہ آگئے ہیں سب کی information جو ہے وہ ہمارے پاس آگئی ہے ابھی یہاں پر اگر آپ کے driver missing ہے تو وہ سب سے اوپر ہوں گے اور ان کے ساتھ جو ہے یہاں پر download کا option ہوگا جیسے کہ کچھ drivers میرے outdated بھی ہیں انہیں اگر میں چاہوں تو انہیں بھی update میں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے furthermore جیسے کہ یہ ایک driver ہے اس کے ساتھ update کا option ہے اس پہ میں نے کرنا ہے click اور یہاں پر depending on that ہمارے پاس جو ہے وہ سارے کے ساری results آجیں گے اگر میرے پاس Lenovo کا system ہے تو میں کوشش کروں گا کہ Lenovo کا driver جو Lenovo provide کر رہا ہے وہ download کروں اور install کروں اگر آپ کے پاس HP system ہے تو HP driver کریں ٹھیک اگر آپ کا show نہیں ہو رہا تو کوئی issue نہیں جو بھی آپ کو پہلے number پہ show ہو رہا ہے اسے download کر لیں جیسی کہ میں Lenovo کا show ہو رہا ہے اس پہ کرتا ہوں کلک download اور یہاں دو option آرہے ہیں ایک driver identifier کے server سے download ہو گا اور ایک manufacturer کی website سے download ہو گا تو more ایک اور چیز میں آپ کو بتانا ساتھ ہوں کہ آپ نے یہاں پر ورئین numbers بھی دیکھ لیں اگر تو جیسے کہ Lenovo کا driver 12.19 2.50 ہے تو یہ outdated ہے اس driver سے کیوں کہ یہ 2.55 ہے تو میں یہ بھی download کر سکتا ہوں download کرنے کے بعد simply install کرنے ہے اپنے drivers کوئی بھی بڑی بات نہیں next next کیجئے گا جو بھی آپ کو show ہو رہا ہو گا بس ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا اور جیسے normal کوئی software وغیرہ install کرتے ہیں ویسے ہی install کر لیجئے اس کے بعد ہمیں چاہیے کچھ components جو کہ ہم download کریں گے first of all تو try کر سکتے ہیں اسے آپ نے start download کر لیجئے جیسے normal کوئی software install کرتے ہیں ٹھیک ہے میں ان کا نہیں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے چیزیں install ہوتی ہیں کیونکہ یہ بلکل basic ہیں normally جیسے بھی چیز install کی جاتی ہے کوئی بھی چیز ویسے install کر لیں ٹھیک ہے regarding training automatically آپ ہو جائے آپ نے search کر نائن آئیٹ یہ spelling یہاں دیکھ لیں ایک تفہہ دیان سے نائی نائی ٹھیک ہے اس ویب سائٹ پہ چلے جانا ہے یہ بہت ہی useful ویب سائٹ ہے اس پہ جو بھی software وغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ easily ایک click پہ download کر سکتے ہیں جو فائلز ہوتی ہیں انہیں آپ extract کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ سارے کے سارے کر لینا ہے سارے کے سارے آپ رن ٹائمز کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے پائیثان کو select کر لینا یہ جیڑی کے select کر لینا سارے کے سارے کہیں نہ کہیں use ہوتے ہیں یہ ٹھیک ہے ٹولز آج کسی چیز کی نہیں بڑھے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ سارے جو بھی ہم نے ٹولز ابھی اس میں select کی ہیں اگر میں get your nine night کروں گا تو یہ جتنے بھی ٹولز ہوں گے ان کا ایک package بن جائے گا اور یہ ہماری download جو ہوگی وہ start ہو جائے اسے میں کرتا ہوں اور یہ جیسے کہ میرا بھی شو کر رہا ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ up to date ہے کیونکہ میں نے یہ install کر لیا ہوا ہے آپ کا اگر نہیں ہوگا تو آپ کا یہ one by one install کر دے گا اور سارے جو tools ہوں گے جو softwares ہوں گے وہ آپ کی install ہو جائیں گے win rar بہت important ہے یہ بھی لازمی select کیجئے گا اسے کرنے کے بعد ابھی ایک اور چیز ہے جو آپ کو کرنی پڑے گی اس کے بعد ہم move on ہو جاتے ہیں ورچول ization پہ don't worry c++ redistributable 2019 ٹھیک ہے یہ جو نیا version آیا ہے virtual box کا اس کے لیے required ہے download کریں تو کوشش کیا کریں کوشش نہیں بلکہ make sure کیا کریں کہ جس کی وہ tool ہے جس company ورچول ہے جو company ورچول provide کر رہی ہے وہ software provide رہی ہے component provide رہی ہے اس کی website سے directly download کریں جیسے کہ Microsoft کی ہے تو Microsoft dot com کی طرف سے ہے یہ اور بھی فائل ہور ریلیٹیو ٹو دائٹ یہاں آپ کے پاس option ہوگی اس article میں different جو ہے تو ہمارا کون سا ہوگا ہم نے 2019 کرنا ہے یہ pre packed آتا ہے 2015 17 22 کے ساتھ تو ہم اسے کریں گے اور یہاں پر ابھی show ہو رہا ہے x86 کرنا ہے x64 کرنا ہے تو اس کے لیے make show کے wait a second اچھا right click یہاں پر کریں اور properties میں جائیں جب آپ properties میں جائیں گے تو یہاں پر آپ کا architecture جو ہوگا وہ show ہو جائے جیسے کہ x64 based processor ہے تو اس کے لیے x64 کرنا پڑے گا اور اگر آپ x86 show ہو رہا ہے یا 32 bit show ہو رہا ٹھیک ہے اس میں limit ہوتی ہے 3 4 gb اور اس میں آپ کی smoothly working نہیں ہوگی اس میں بھی میں اس پر ریپیر کر دیتا ہوں آپ کو process سمجھانے کے لیے اگر کوئی dialogue box آتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے کرنا گیا لیکن اس میں آئے گا نہیں simple process ہے اس کے بعد ابھی ہم نے move on ہونا ہے virtualization پہ جیسے کہ آپ کو بتایا ہے virtual box ہم use کریں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ v-box بھی search کر سکتے ہیں virtual box بھی search کر سکتے ہیں یہاں پر جانا ہے آپ نے virtual box کی website پہ جو کہ virtualbox dot org یہاں پر download virtual box option آرہا ہے اس پہ click کرنا اگر آپ mac operating system use کر رہے ہیں تو آپ یہاں پر جانا ہے اگر windows operating next کریں ابھی جیسے کہ میرے پاس پہلے سے ہی installed ہے تو میں اسے simply کرتا ہوں repair آپ نے کرنا ہے install آپ نے repair نہیں کرنا میرے پاس پہلے سے ہی installed ہے میں سنہا آپ کو method بتانے کے لئے سے repair پہ کر رہا ہوں ابھی اس کی installation start ہوگی اور ساتھ ہی finish ہوگی کیونکہ اس میں کوئی بھی مسئلہ وغیرہ نہیں تھا آپ کا properly install ہوگا 3-4 minute لے گا اس کے بعد آپ نے simply کر دینا ہے finish جو بھی آپ کے پاس اس دیالوگ باکس آئے گا آپ نے yes 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 پہ ہمارے پاس ابھی یہ کس چیز کا error ہے یہ اس چیز کا error ہے کہ ہم نے c++ redistributable install کیے ہیں اس کے بعد ہم نے system restart نہیں کیا اس وجہ سے آتا ہے error تو آپ نے system restart کر لینا ہے تو آپ جو virtual box ہوگا properly work کرنے لگ جائے گا میرے پاس یہ پہلے سے ہی installed ہے میں بھی work نہ کرے کیونکہ میں ایک دفعہ system restart نہیں کیا جب میں نے install کی ہیں لیکن ابھی یہ simply work کر رہا ہے میرے پاس ٹھیک ہے لیکن پھر بھی آپ دفعہ system restart کر کے تو installation کیجئے گا اس کے بعد جیسے کہ ہم نے کی ہیں drivers download ٹھیک ہے ابھی system میں جیسے کہ میں نے آپ بتایا ہے آپ نے یہاں پر klik کر کے یہاں پر manage میں جانا ہے اور دیکھنا ہے آپ کے system میں کون کون سے drivers missing ہیں اور وہ آپ に download کر کے install all کر لینے ہے ٹھیک ہے جس طرح system کے drivers ہوتے ہیں جو کہ system کو run کرنے میں مدد کرتے ہیں اسی طرح virtual box میں جو کہ ہم virtual machines کو اس میں کریں گے اس میں جو extension pack ہوتا ہے وہ مدد کرتا ہے virtual machines کو رن کرنے میں تو extension pack جو آپ یہاں simply download کر سکتے ہیں وہ اسی page پہ نیچے آپ دیا ہو option اس کا all supported platforms پہ klik کریں اور یہ system جو بھی آپ کا ہو گا اس کے مطابق یہ فائل آپ کی virtual box میں رن ہوگی ابھی یہاں پر virtual box open کرتے ہیں میں پہلے ہی install کی ہوئی ہے لیکن اگر آپ اس پہ install پہ klik کریں گے تو جو میرے پاس ہوگی فائل وہ یہاں پر آجے گی اس پہ klik کر کے simply open کر لینا اور آپ کی جو فائل ہوگی extension pack کی وہ install ہو جائے گی تو virtual machines کے drivers کی طرح work کرے گی اب جیسے کہ آپ کو پتا ہے virtualization میں ایک سے کرنا ہے جب بھی آپ system کو restart کرتے ہیں کیونکہ میں وہ ابھی نہیں کر سکتا اگر میں restart کروں گا سسٹم کو تو میری recording جو ہوگی وہ stop ہو جائے گی ٹھیک تو میں آپ بتا دیتا ہوں جب بھی آپ system کو restart کرتے ہیں جو بھی آپ کا system ہے depending on کے Lenovo ہے HP ہے Dell ہے جہاں پر بھی اس کا logo آتا ہے آپ ہوتا ہے کہ آپ نے کس میں boot کر وانا ہے ٹھیک اگر آپ کو window ہوتی ہے وہ hard disk میں install ہوتی ہے جب آپ کا system boot کرتا ہے hard disk میں تو windows میں enter ہوتے ہیں اگر آپ system پہ enter کر دینا ٹھیک normally آپ key سے چلا جائے گا اس screen سے لیکن کبھی کبھی آپ boot menu سے جانا پڑتا ہے تو جس طرح بھی آپ جاتے ہیں اس menu میں یہاں اگر آپ لک out کرنا ہے اس virtualization کی option کو جیسے کہ مجھے یہاں پر نظر آرہ ہے سامنے ہی لیکن ہر system میں سامنے نہیں ہوتا اور ہر system میں security والے tab میں نہیں ہوتا کسی system میں security والے tab میں ہوتا ہے لیکن اسے آپ نے دون لینا ہے اس پہ کروں گا میں enter اور یہاں پہ جیسے کہ disabled ہے اسے کرنا ہے آپ نے enter یہاں پہ enter کریں option آجے down arrow press enable اور enter کر ہے یہ enable ہو جائے گا آپ ضروری نہیں آپ کو یہی دو option نظر آئے ہو سکتے آپ کو اور بھی option نظر ہے جیسے کہ یہاں پر show ہو رہا ہے vtd ٹھیک ہے تو آپ کو show vti vtx جو بھی ہو گا ورچلیزیشن کو آپ نے کرنا enable اور اس option کو بھی کرنا ہے enable اب یہاں پر نیچے آپ show رہے ہیں کون سی کیا آپ نے press کرنی ہے اور کیا ہو گا یہاں پر f10 show ہو رہا ہے آپ سیو ہو جائیں گی اور آپ exit کر جائیں گے تو آپ press کر na f10 اور سی ایرر فیس نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ ہم نے سب کچھ prepare کر لیا ہے ورچلیزیشن سے پہلے ابھی نیکس ہم نے کرنا ہے آپ ریڈنگ سیسٹم ڈاؤنلوڈ کالی لینکس جیسے کہ یہ آپ ریڈنگ سیسٹم ہے جس میں ہم ابھی ورک کر رہے ہیں یہ ونڈوز آپ سیسٹم ہے ایسے ہی ایک اور آپ ریڈنگ سیسٹم ہے جس کا نام ہے کالی لینکس وہ یوز ہوتا ہے ایتھیکل ہاکنگ پنیٹریشن ٹیسٹنگ کے لیے اس میں وہ سارے ٹولز ہوتے ہیں جو ہمیں ریکوائیڈ ہوتے ہیں پنیٹریشن ٹیسٹنگ کے لیے ایتھیکل ہاکنگ کے لیے تو اسے سیمپلی ڈاؤنلوڈ کریں کہ سیمپلی آپ نے سرچ کرنا ہے کالی لینکس اور یہاں پہ جیسے کہ میں نے آپ بتایا تھا جو بھی آپ ٹول کو یوز کرتے ہیں وہ جو پروائیڈ کر رہا ہے کوشش کریں میک شئر کریں کہ آپ اسی ویب سائٹ سے جا کالی کریں لیکن ہم نے جانا ہے کالی ڈاؤ اور پہ اب یہاں پہ ہم نے کلک کرنا ہے ڈاؤنلوڈ پہ اور یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ چیزیں آگئی ہیں ہمیں ابھی جو کنسر نے وہ ہے ورچول مشین کی ہمارے پاس اور بہت سارے ایس کے آپشن ہے ڈاؤنلوڈ کرنے لیکن ہم نے جو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے وہ ورچول مشین کیلئے کرنا ہے یہاں پر 64 بٹ ہی سیلیکٹ آپ نے رہنے دینا ہے اگر آپ 32 بٹ ہے تو اسے 64 بٹ کر لیں اور یہ دیکھیں کہ یہ پاس ورڈ اور یوزر نیم بتا رہا ہے جب آپ نے لاغ ان کر جیسے کہ آپ اپنا ونڈوز کا اپنی سسٹم جب انسٹال کرتے ہیں آپ اس پر نام آتا ہے اگر آپ نے پاس ورڈ کریں گے اور آپ کی جو ڈاؤنلوڈ ہوگی وہ سٹارٹ ہو جائے گی یہاں پر سٹارٹ ڈاؤنلوڈ کریں اور ڈاؤنلوڈ اسے کر لیں میرے پاس یہ پہلے سے ہی موجود ہے میں نے یہ داؤنلوڈ کہا کیا ہے یہ میں نے لاب سیٹ اپ کے فولڈر میں کیا ہے اور یہ میرے پاس اس کی فائل موجود ہے جو ڈاؤنلوڈ ہوئی ہے اور آپ کی بھی یہی فائل ہوگی لیکن یہ ابھی سیون زپ میں ہے .rar .zip .7z یہ زپ میں ہوتی ہیں فائل مطلب کہ اگر آپ کے پاس 6 سے 7 فائل ہیں یا ایک سے زیادہ کوئی بھی فائل ہے اس کو ایک فائل بنانے کے لیے zip کیا جاتا ہے مطلب کہ اگر آپ نے کسی کو زیادہ فائل بیج نہیں ہے تو یہ zipped فائل ہے اگر میں اس پہ رائٹ کلک کروں گا تو یہ میرے پاس winrar کا option ہوگا آپ کے پاس بھی winrar کا option شو ہو رہا ہوگا آپ نے simply سے کرنا ہے extract to جو folder کا name ہوگا وہ آگے آئے گا اور یہ extraction اس کی start ہو جائے گی اب یہ ہمارے پاس same name کا folder آ جائے گا اس پہ double click کرنا اس کے اندر ایک اور folder ہے آپ نے یہ اس کے اندر والا folder ہے اس کرنا ہے یہاں سے cut windows 11 میں cut جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے آپ کو menu کے اندر cut والا option نظر آ رہا ہوگا اسے کرنا ہے cut اور میں اسے کر دوں گا یہاں پر desktop میں paste یہ یہاں میرے پاس آ جائے گی file sorry folder آ جائے گا میرے پاس اسے بھی کرنا کیا ہے اسے پہ click کر کے f2 press کریں اور اسے simply name اس کا رکھ دیں kali اب اسے open کریں گے اس میں دو files ہیں ٹھیک ہے ایک وی box کی file اور ایک وی ڈی آئی کی file اگر آپ وی box پہ double click کریں گے تو یہ automatically آپ کا ورچول box میں یہ جو machine ہے یہ open ہو جائے گی جیسے کے یہ open ہو گئی ہے اس کی ساری settings بلکل صحیح ہیں لیکن پھر بھی ہم system ایک دفعہ جائیں گے اور جو اس کا processor ہے وہ ہم اس میں ایک کر دیں گے ٹھیک ہے آپ اس پر ہی چرائیں اگر آپ سس سیسٹم میں cores زیادہ ہے تو آپ دو پر بھی رکھ تو کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نیٹورک ہم اس کا بات میں بناتے ہیں وہ میں بتاتا بھی نیٹورک ہوتا گیا ٹھیک ہے اسے ہم کر دیں گے اوکے اور اسے میں کرتا ہوں سیمپلی سٹارٹ اب اس machine کے اندر آپ کلک کر کریں اگر آپ آگے نہیں جا نہیں آرہا تو اس کے لئے آپ سیمپلی right control پریس کرنا ہے اور آپ کا ماوس ہوگا وہ باہر آجے گا اس ایرر باکس کو میں کلوز کر دیتا ہوں اور اس کی سکرین بڑی کر لیتے ہیں اب آپ کچھ warnings نظر آرہی ہوگی ان warnings کو اگنور کرنا کیونکہ اکثر سکرین پوچھتے ہیں کہ یہ warning آرہی اس کا کیا مطلب ہے یہ ہے یہ بتا رہے ہیں سکیور نہیں اگنور کریں سارے جو بھی warnings آرہی ہیں آپ کو یہ سٹارٹ اپ میں آپ اگنور کریں انہیں اگر تو ہمارے پاس لاغن سکرین آگئی ہے یہاں پر جو کہ آپ نے یوزر کرتے ہیں اور دوبارہ بڑی کریں گے تو اس کا resolution جو ہوگا وہ سیٹ ہو جائے گ اور ابھی آپ کال لینکس جو مشین ہے وہ سکسیس فولی انسٹال ہو چکی ہے لیکن اس کا ایک اور طریق ہے ایک نہیں بلکہ اس کے ملٹیپل اور طریق ہیں تو ابھی کے لیے اسے میں کرتا ہوں close power of the machine کروں گا میں اوکی اور اسے میں کر دیتا ہوں remove فائلز پہ delete کروں گا تو یہ جو فائلز ہم نے create کی تھی وہ بھی delete ہو جائیں گے لیکن ہمیں صرف machine کو remove کرنا ہے ابھی machine اس remove ہو چکی ہے یہاں پر میں welcome screen میں جاؤں گا دینا ہے type کیا ہے یہ linux کی type ہے اور version کیا ہے یہ linux 64 bit version ہے اگر آپ 64 bit نہیں show ہو رہے تو means آپ کی virtualization enabled نہیں ہے اس کا name دینا ہے کالی اگر آپ name کا error آتا ہے تو آپ name change کر کے دیکھ لیں کیونکہ maybe آپ نے پہلے same name سے machine create کی ہے تو آپ کی same name سے machine دوبارہ create نہیں ہوگی جب تک آپ پہلی machine کو remove نہیں کریں گے اگر کرتے ہیں next and same screen آگئے ہے کتنی RAM آپ 2GB جو enough starting کے لیے don't worry لیکن پھر بھی اگر آپ کے RAM زیادہ ہے تو آپ اسے زیادہ RAM بھی دے سکتے ہیں same goes for processor ٹھیک ہے processor میں آپ جو green bar نظر آ رہا ہے جب تک اتنے آپ CPUs بغیرہ اسے دے سکتے ہیں processor دے سکتے ہیں میرا green bar سکس CPUs تک جاتا ہے لیکن میں اسے دو یا تین ہی دوں گا لیکن آپ ایک پر ہی رکھ اسے next کر دیں اس کے بعد یہاں پر hard disk آرہا ہے کیا آپ نئی hard disk بنانا چاہتے ہیں یا hard disk نہیں بنانا چاہتے ہیں لیکن جو middle میں option ہے existing existing hard drive چیز کرنا چاہتے ہیں تو ہم existing hard drive چیز کریں کیونکہ ہم نے کالی کی file download کی ہے .vdi جو آپ کو دو files نظر آ رہی تھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر دو files زیادہ ہو گئی کیونکہ ہم نے ایک machine create کی تھی تو اس نے خود بھی files ورچول box کے اندر enter کرتی تھی machine create وغیرہ کر اس کے بعد ویڈیو کی file تھی یہ virtual disk image مطلب کہ hard drive کی file ہے تو ہم نے اسے choose کرنا یہاں پر آپ folder option نظر آ جائے گا اس پر آپ نے کرنا ہے click اس کے بعد یہاں پر اپنے کرنا ہے add اور desktop اور ہم نے ابھی کر دینا ہے next and finish یہاں اور ابھی دیکھیں display میں اس نے 128 mb نہیں کیا اس نے 16 mb رکھا ہے ابھی 128 mb کریں enable 3d acceleration کریں اور ok کر دیں ابھی ہماری machine ready ہو چکی ہے start ہونے کے لئے ابھی اسے میں کرتا ہوں start اور دیکھتے ہیں کہ یہ successfully boot کرتی ہے یا ہمیں کوئی error message دیتی ہے اگر تو کوئی error message دیتی ہے تو اس error message کو resolve کرنے کوشش کریں گے اور errors وغیرہ آپ کو آتے رہیں گے that is not even a big deal ok تو یہ ہماری machine successfully start ہو چکی ہے اس میں بڑھا کرتا ہوں اس کے same credentials ہیں طریقہ صرف difference تھا file ہم نے same use کی تھی kali password اور kali his username screen اگر آپ کی automatically body نہیں ہوتی اسے ایک تفہہ چھوٹا کریں اور ابھی آپ successfully وہ machine کے اندر enter ہو چکے ہیں اور آپ کا kali linux جو ہے وہ install ہو چکا ہے kali linux کو ہم use کریں گے penetration testing کے لیے hacking کے لیکن hack ہم کریں گے کیا پین test ہم perform کس پہ کریں گے اس کے لیے بھی ایک operating system ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے metasploitable 2 operating system جو ہوتا ہے بہت زیادہ weak ہوتا ہے اور penetration testing کو سیکھنے کے لیے اسے ہی use کیا جاتا ہے اس میں کچھ حاص attacks نہیں ہوتے لیکن اگر آپ learn کر رہے ہیں تو آپ کے لیے best operating system metasploitable two ہی ہوگا تو اسے کیسے ڈاؤنلوڈ کریں گے اب چلتے ہیں simply براوزر میں اور یہاں پہ سرچ کرتے ہیں metasploitable able two اب یہ آگے ہمارے پاس metasploitable two یہ کون پروائیڈ کرتا ہے rapid seven پروائیڈ کرتا ہے اور ان میں سے rapid seven کی ویب سائٹ کون سی ہے یہ والی لیکن اس پہ آپ کی سپیڈ بہت سلو آئے گی آپ اگر rapid seven سے ڈاؤنلوڈ کریں گے تو اس کی سپیڈ بہت زیادہ تیز آئے گی لیکن اس کے لئے آپ کو simply چھوٹا سا فارم جو ہے وہ fill کرنا پڑے گا یہاں تار ہے metasploitable two is available at یہ دو لنک دے رہے اور rapid seven خود سورج فورج آپ کو لنک پروائیڈ کر رہا تو پروبولی rapid seven نے سورج فورج پہ اسے اپلوڈ کیا ہوگا لیکن ہم اسے ریپی seven سے ڈاؤنلوڈ کریں گے اس پہ آپ کو نارمل سپیڈ ملے گی جو بھی آپ کی آئی ایس job title کوئی بھی آپ اپنی یہاں ورڈ لکھتے ٹھیک ہے everything will work work کو بے شک آپ نہ لکھیں ٹھیک ہے کیونکہ جن پہ یہ لگا ہوا ہے نا sign red والا وہ must ہے اس کے علاوہ آپ کہ پہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں وہ بے شک نہ لکھ ہے ٹھیک ہے یہ پر سمیٹ سوری فون نمبر بھی اس کا مست آرہ لیکن ان نے اس پہ sign نہیں دیا اس میں US کا آپ نے نمبر لکھنا ہے US کے نمبر کے ڈیجٹس ہوتے ہیں وہ ٹین ہوتے ہیں ٹھیک ہے سمیٹ کریں اور یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ لنک آ جائے گا download metas spreadable now اور یہ آپ کا download آج میرا پہلے سے ہی downloaded ہے اس لیے میرے پاس میرے move کر لیا تو یہ دوبارہ سے download کر رہا ہے میرے پاس فائل موجود نہیں ہے اس لیے دوبارہ download کر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ فائل میرے پاس موجود ہے وو ہے ویٹ اس سیکنڈ وہ فائل میری لیب سیٹم میں موجود ہے اور یہ والی وہ فائل ہے dot zip ریٹ کلک اس پہ میں کروں گا سیمپلی اور یہاں پہ extract to میرا سپلیٹ میں 2 اب یہاں ہمارے پاس فولڈر آگے اس کے اندر ایک اور فولڈر ہے اس فولڈر کو کریں گے cut اور یہاں پہ پیش کر لیں گے جہاں بھی آپ کے پاس جگہ ہے آپ اسے وہاں پر ہی ڈاؤن لوڈ کریں اس کا میں رینیم اسے کر دیتا ہوں meta 2 اب اسے open کرتے ہیں اور اس میں یہ جو فائل ہے یہ hard disk فائل ہے vmdk اگر اس کی ٹائپ میں آپ جائیں گے virtual machine disk format مطلب کہ یہ hard drive کی فائل ہے اب یہ ہم نے نئی machine create کرنی ہے جیسے کہ ہم نے کالی کی دفعہ کی تھی اسے ہم نام دیں meta 2 ٹائپ اس کی کیا ہے linux لیکن version اس کا کون سا ہے اس کا variant 64 bit نہیں ہوگا کیونکہ linux میں different different operating system کے different versions ہوتے ہیں اور ضروری نہیں کہ 64 bit ہی ہو تو اس کا جو version ہے وہ ہے ubuntu 32 bit اسے select کر meta 2 name دے کے ISO file کو چھوڑ کے next کرنا ہے اس میں RAM کی ضرورت بلکل بھی نہیں اسے 512 پہ رکھ دیں ایک CPU رکھ دیں next کر دیں اور یہاں پہ existing پاس meta 2 پڑی ہوئی ہے اسے add کر لیں اور choose کر دیں make sure کہ جب آپ choose کریں آپ کالی والی file یہاں پر نہ choose کر دیجئے گا کیونکہ وہ بھی اس میں show ہو رہی ہوگی next کریں اور finish کر دیں اسے display جو ہے اس میں ضرورت نہیں پڑے گی لیکن پھر بھی ہم اسے 128 mb پہ کر دیتے ہیں اور اسے ہم کر لیتے ہیں start یہ ہماری meta start ہو چکی ہے اور یہ یہاں پر ہم سے login پوچھ رہا ہے کس username سے آپ login کرنا ہے same as in جب ہم windows میں enter ہوتے same as in جیسے ہم نے kalinj کو install کیا ہے اس میں پوچھ ہے ہم نے اسے download کیا ہے meta splotable کو rapid 7 سے یہاں پر آپ نے ڈونڈ ہے اس کا username اور password کیا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے دیکھیں the meta splotable login is msf admin اور msf admin پاس word بھی اس کا msf admin ہے اور اس کا username b msf admin ہے اب یہاں پر لیکن آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر کچھ لکھا نہیں جا رہا کیونکہ یہاں پر کچھ لکھ جائے گا لیکن آپ کو نظر نہیں آئے گا آپ نے simply msf admin type کر کر enter کر دینا ہے اور آپ جو ہے meta splotable کی مشین میں enter ہو جائیں گے اب ہمارے پاس دو کارلینکس جسے ہم نے ethical hacking کے لئے penetration testing کے لئے use کرنا ہے اور دوسرا ہمارے پاس ہے meta splotable 2 جسے ہم نے as a target machine use کرنا ہے لیکن ہم اس پہ pen testing کریں گے کیسے اس کے لئے ہمیں انہیں same network پر لانا پڑے گا تو same network پہ ہم کیسے لائیں جب میں اسے کرتا ہوں power off یا close کرنے کوشش کرتا ہوں تو یہ میرے پاس تین options آتے ہیں میں تین options کو بتا دیتا ہوں first option save the machine state اگر میں اس پہ رکھ کے OK کروں گا تو وہ machine جو ہوگی وہ اس state میں save ہو جائے جس state میں میں یہ button press کیا ہے مطلب میں کچھ کر رہا machine میں تو اس state میں دوبارہ وہ آن ہوگی send the shutdown signal میں جو virtual box ہوگا وہ اسے shutdown کا signal بیچے گا اور وہ خود shutdown ہوگی اگر میں power off the machine کروں گا تو virtual box اس machine کو بند کر دے گا اسے بھی power off machine کروں اور اور اسے میں بند کر دوں گا اب چلتے ہیں virtual box میں اس کے بعد آپ نے جانا ہے فائل میں tools پہ اور یہاں پر network manager میں آپ یہاں سے بھی directly آ جائیں گے اگر آپ network والے tap پہ ہوں گے آپ normally screen پہ ہوں گے لیکن اس پہ اگر آپ click کریں گے تو یہاں میں تو ابھی کوئی network created ہی نہیں ہے تو اس میں ہم اپنا network create کرتے ہے create میں کریں گے تو یہ nat network اس کا create ہو جائے گا اس میں کسی بھی option کو آپ کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی جیسے بھی ہے ویسے ہی رینے دیں enable ipv6 کو آپ نے check نہیں کرنا اگر کریں گے تو error آئے گا enable dhcp کو آپ نے check رکھ نا ہے اب machine میں جائیں گے settings میں جائیں گے network میں جا کے nat network show ہو رہا ہے اسے ہم کر دیں nat network پہ name جو ہم نے کیا create nat network meta 2 settings میں جائیں اور network میں جائیں اور یہاں پر بھی ہم اسے nat network پہ کر دیں گے اور ok اب ایک kalinix تو ہم نے virtual machine میں sol کر لیا لیکن اگر آپ sol کرنا چاہتے ہیں اپنی hard disk میں تو وہ کس طرح کریں گے اسے بھی دیکھ لیتے کیونکہ may be in future آپ کو اس چیز کی need پڑ جائے آپ کے system میں may be ram اتنی نہ ہو اس وقت کہ آپ virtual machine کو afford کر سکتے اپنے system میں ٹھیک ہے کیونکہ system میں جو virtual machine ہوتی ہے around about 2 gb tuk ram لیتی ہے اور آپ کی window ہوتی ہے وہ 4 gb تک 2 gb tuk ram وہ بھی لیتی ہے تو آپ کی virtual machine جوتی ہے وہ بہت سلو ہو جاتی ہے اگر آپ کی ram کم ہو تو اس لیے آپ اس کو اپنی hard disk میں بھی install کر سکتے ہیں لیکن اگر اپن pen testing سیکھنی ہے جو اس training میں سکھائے جائے گی تو آپ virtual machine میں رہیں اور اس method کو صرف ایک دفعہ ذہن میں بٹھا لیں کس طرح ہوتا ہے یا کسی بھی جگہ آپ اس کی need آ سکتی ہے تو آپ اس install کر سکیں لیکن learning کے لیے virtual machine virtual box میں best option ہے تو جس page پہ ہم گئے تھے کاللنکس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے جس سے ہم نے اپشنز موجود ہیں 64 bit 32 bit اور apple silicon اگر آپ کے پاس mac book ہے یا iMac وغیرہ کچھ بھی ہے اگر آپ نے اس چیپے سے انسٹالل کرنا ہے تو اسے چیز کریں اگر آپ پاس normal pc ڈیل hp وغیرہ لینوو وغیرہ جس میں وینڈوز چلتی ہے تو آپ 64 bit سیلیکٹ کریں اور یہاں پہ ہم انسٹالل کو کریں ڈاؤنلوڈ اور ڈاؤنلوڈ جو ہوگی وہ آپ کے پاس ڈیالک باکس آجے گا یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں نے یہ پہلے ہی ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے اور آئیسو کی فائل ہوگی اس کیلئے میں کرتا ہوں کیونکہ میں نے یہ کر لی ہوئی ہے ابھی ایک اور سوفیر کی ضرورت ہے بلینہ ایچر ٹھیک ہے بلینہ ایچر کو ڈاؤنلوڈ کریں گے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی ہی دیر میں کس طرح یوز کریں گے ڈاؤنلوڈ اور یہاں ہمارے بس ڈیفرنٹ آپشن ہیں یہ یہ دیکھ لیا کریں کہ آپشن کس چیز کا ہے فر اگزامپل یہ تھرٹی ٹو بٹ پہ بھی چلے گا اور سکسٹی ٹو بٹ پہ بھی چلے ڈاؤنلوڈ یوز نہیں مطلب کے سامنے نہیں آتا تو جو ٹرمز اور کنڈیشنز ہوتے ہیں اسے فلی جو ہے وہ ڈاؤن پہ لاکے آپ آئیگری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس آپ کے نالج کے لیے چیز بتائیے اب یہ انسٹال ہو رہا ہے اور یہ ہمارا انسٹال ہو کے رن ہو چکا ہے اب یہ کس کے ونڈوز انسٹال کرتے تھے یا کوئی بھی آپ ریڈنگ سسٹم انسٹال کرتے تھے اب ہی موسٹ لیپ ٹوپ میں سی ڈی ڈرائیو جو آنا ہی بند ہو گئی ہیں اور سی ڈی جو ہیں وہ بہت زیادہ کم ہو گئی ہیں تو اس کا solution جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یو ایس بی آپ یو ایس بی میں ڈی ٹا کو سینڈ اور ریشیو کر سکتے ہیں اور کنزیوم کر سکتے ہیں تو یہ کیا کرے گا یہ جو آپ نے کالی کی فائل ڈاؤنلوڈ کی ہے جو ہم نے آئیسو انسٹالر ڈاؤنلوڈ کی ہے جس کی مدد سے ہم نے سسٹم میں اسے انسٹال کرنا ہے اسے اس یو ایس بی میں ڈالنا ہے اس فائل میں چیزیں ہیں جو آپ ریڈنگ سسٹم ہے اسے ہم نے یو ایس بی میں ڈالنا ہے اگر آپ سمپلی کوپی پیسٹ کریں گے تو نہیں ورک کرے گا اس نے اپنی فائل بنانی ہوتی ہیں بوٹیبل بنانا ہوتا ہے سیٹ اپ کو ونڈوز کے سیٹ اپ کو یا کسی بھی آپ ریڈنگ سسٹم کے سیٹ اپ کو تو اسی کے لیے یہ جو سافت ویر ہے بلین ایچر یہ یوز ہوتا ہے تو اگر ابھی آپ کے پاس ایک یو ایس بی ہے آپ اسے اپنے سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کریں کنیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ پلیش فرم فائل اور ہم نے جہاں پر فائل وہ ڈاؤنلوڈ کی تھی انسٹالر والی اسے کرتے ہیں اوپر ابھی میرے پاس وہ فائل یہاں پر ہے اسے سیلیکٹ کر کے میں کروں گا اوپن اور مجھے پوچھے گا کس آپ نے اسے بوٹیبل بنانا ہے یہاں پر میرے پاس اسے کنیکٹ کر لی ہے اور اسے میں کر لیا ہے سیلیکٹ اب سیلیکٹ کرنے کے بعد میں اسے کر دوں گا فلیش لیکن فلیش کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں آپ کی اس میں جو بھی ڈیٹا ہوگا وہ سب کا سب ڈیلیٹ ہو جائے گا اسے میں کرتا ہوں فلیش اور اب یہ سٹارٹ ہو گیا ہے فلیش ہو نا اور تھوڑی ہی دیر میں ہمارا جو آپ لیڈنگ سسٹم ہوگا اس کا سیٹ اپ اس یو ایس بی ڈرائیو میں چلا جائے گا اوکے ونڈوز کی پارٹیشن ایک ہی ہو اور جب آپ انسٹال کریں گے تو اسی میں انسٹال ہوگی اور آپ کا پہلا ڈیٹا ریموو ہو جائے گا تو اپنی ایک ہی پارٹیشن سے پارٹیشن کو شرنگ کرنے کیلئے آپ نے کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دس پی سی بھی آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور جانا ہے آپ نے مینج پہ مینج پہ جانے کی بعد آپ نے جانا ہے ڈسک مینج پہ اور یہاں پر آپ پاس پارٹیشن شو ہو رہی ہے اس پہ آپ نے کرنا ہے رائٹ کلک اور شرنگ والیم اب یہاں پر پوچھ رہا ہے کہ کتنے ایم بیز آپ کو جگہ چاہیے یہاں پر جی بیز میں نہیں شو ہو رہا یہاں پر شو ہو رہا ہے ایم بیز میں اور میں کر دیتا ہوں پچاس ہزار ایم بی جو بنے گا آراؤنڈ آباٹ پیفٹی جی بی تو پیفٹی جی بی کی میں ہارڈ رائیو کو سائیڈ بے کر لیتا ہوں اسے کرتا ہوں میں شرنک اور یہ ہمارے پاس ہی جی بی کی جو ہارڈ ڈرائیو ہے وہ آ چکی ہے ابھی میں اگر دس پیسی پر جاتا ہوں تو وہاں پر یہ شو نہیں ہو رہی ٹھیک ہے کیونکہ اس کی سپیس ابھی ایلوکیٹ کی ہی نہیں گئی یہاں پر اگر میں کروں گا نیو سیمپل وولیم نیکسٹ نیکسٹ اور یہاں بے اگر آپ کوئی اپنی مرضی کا لیٹر دینا چاہتے ہیں وہ دے لیں نیکسٹ 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 تو اس کے بعد اگر آپ جائیں گے سسٹم میں تو آپ کو 50 جی بی کا جو وولیم ہے وہ شو ہو جائے گا لیکن ان موسٹ کیسیز اسے آپ جو ہے ان ایلوکیٹڈ ہی رہنے دیں تاکہ اگر آپ اس میں کوئی آپ ریڈنگ سسٹم انسٹال کرتے ہیں تو اسے اپنے حساب سے فارمیٹ کر لیں اس کے بعد اسے میں کرتا ہوں کلوز اسے بھی کرتا ہوں کلوز اور ہمارے پاس ابھی آ چکی ہے یو ایس بی جس سے آپ نے کرنی ہے ونڈوز انسٹال اپنے کمیوٹر کی لیپ ٹاپ کی ہارڈ ڈرائیب میں تو کریں گے کیسے کیونکہ جب آپ سسٹم کو سٹارٹ کرتے ہیں وہ تو دیریکل آپ کا ونڈوز میں چلا جائے گا تو اس اس کے لئے بھی سلوشن ہے آپ نے جانا ہے بائیوز مینیو میں سیٹ اپ مینیو میں جیسے کہ آپ پریویس لیکشن میں بتایا گیا ہے کیسے آپ نے جانا ہے لیکن پھر میں ایک دفعہ ریمائنڈر دے دیتا ہوں جب آپ کے سسٹم کو جو بھی آپ کا سسٹم ہے لینوو جب وہ سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کا جب لوگو آتا ہے وہاں پر کوئی کی آپ کو لکھی ہوتی ہے کہ F10 پریس کریں F2 پریس کریں بائیوز مینیو سیٹ اپ مینیو میں جانے کے لیے تو اس طرح کے مینیو میں آ جائے گا اگر بوٹ مینیو کی کی آپ کے پاس آ رہی ہے تو اس سے سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا اگر آپ بوٹ مینیو کی کی پریس کریں گے تو آپ کے پاس سارے ڈیوائس آ جائیں کہ کس ڈیوائس میں بوٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ونڈوز میں بوٹ کرنا چاہتے ہیں یو ایس میں بوٹ کرنا چاہتے کس بی سے تو ہمیں کرنا پڑے گا یو ایس بی سے اسے بوٹ اگر تو آپ بوٹ مینیو میں چلے جاتے ہیں ڈیوائس بی کو سیلیکٹ کر کریں لیکن اگر آپ بوٹ مینیو نہیں آتا تو یہاں پر بائیوز مینیو میں آپ نے آپشن دوڑنا ہے بوٹ کا یا سٹارٹ اس میں سارے آپشن ہیں یہاں پر جو بوٹ آرڈر لک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے بوٹ میں جا کرنا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ سب سے پہلے کیا بوٹ ہوگا جو سسٹم ہے آپ کا وہ سب سے پہلے کس میں بوٹ کرنے کی کوشش کرے گا یہ جیسے کہ پہلے یو ایس بی سیڈی میں بوٹ کرنے کوشش کرے گا اس کے بعد بھی یو ایس بی میں بوٹ کرے گا اس کے بعد سیڈی میں اس کے بعد ہارڈ ڈرائیو میں تو ہارڈ ڈرائیو میں فورت نمبر پہ جا کے وہ بوٹ کرے گا اگر آپ کا سب سے اوپر ہارڈ ڈرائیو ہے تو میک شور کہ آپ اپنی یو ایس بی آپ نے کنیکٹ کی ہے اس کا نام وہاں پر شو ہو رہا ہو گا جیسے کہ ابھی یہ سب سے نیچے میں نے سیلیکٹ کیا ہے اس پہ کر کے آپ پلس والی کی پریس کرنی اور منس والی ابھی یہاں پر وقت نہیں کرے گا کیونکہ میں انسٹالیشن کیلئے ایک اور اپشن کو اس میں آپ ڈونڈ لیجئے گا سیکیور بوٹ کو وہ سیکیور بوٹ آپ کا آف ہونا جائیے بائیوز منیو میں ہی آپ کے پاس ہوگا کہیں پہ اگر پہلے سے آف ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ کا اینیبلڈ ہے تو اسے آف کر لیجئے جب آپ سسٹم کو ری سٹارٹ کر لیں گے تو آپ کے پاس کچھ ایسی سکرین آئے گی میں ابھی ورچول باکس میں ہی اسے ٹیسٹ پرپوزز کے لیے دیمونسٹریشن پرپوزز کے لیے کر رہا ہوں کیوں کہ اگر میں ایکٹیل میں سٹال کروں گا تو ریکارڈنگ سٹاپ ہو جائے کنٹینیو اگین کنٹینیو کر دیں یہاں پہ یہ نیٹورک کو ریڈکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اگر آپ ایکچول میں کر رہے ہیں اسے اپنے سسٹم میں تو آپ کا آپشن بھی یہاں پر آئے گا کس وائی فائی سے آپ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کرنا ہے سٹ اپ نیٹورک کنیکٹ لکھتے ہیں یہاں پہ میں لکھوں گا کالی اور یہاں پہ یوزر نیم آپ کو یاد ہوگا ورچول مشین میں جب ہم نے ورچول مشین کو ڈاؤنلوڈ کیا تھا تو ہمارے پاس جو یوزر نیم اور پاسورڈ آیا تھا یہ وہ والا یوزر نیم ہے جس کی مدد سے آپ نے لاغن کیا کرنا ہے کالی سے میں رہنے دوں گا یہاں پر اپنا پاسورڈ کوئی بھی سیٹ کریں کنفرم کریں اور کنٹینیو کریں کنٹینیو اگین ابھی یہاں پہ تھوڑا سا ٹریکی ہو جائے گا سیٹ اپ کیونکہ آپ کے پاس ایک اور آپشن شو ہو رہا ہوگا یہاں پہ میرے پاس تین آپشن شو ہو رہے ہیں یوزر نیم اپنے دسک اور اپنے دسک آپ کے پاس ایک اور ہوگا گائیڈڈ اور یوزر نیم اپنے در فری سپیس ٹھیک ہے آپ اسے بھی کر سکتے ہیں لیکن ابھی کے لئے میں اسے مینول کروں گا اور آپ اسے بھی فالو کر سکتے ہیں نو ایشو آباو داٹ یہاں پہ میں کروں گا انٹر اور یہاں میں میرے پاس دو ہارڈ رائیوز جو ہیں وہ شو ہو رہی ہیں یہ دیمنسٹریشن پرپوزز کے لئے میں نے ورچول باکس میں دو ہارڈ رائیوز کی ہیں ہم نے جو کرنی ہے انسٹال وہ ففٹی فور جی بی والی میں کرنی ہے اور دوسری میں اور اگزامپل ہماری ونڈوز ہوئی ہے اگر تو آپ ایکچول سیٹ اپ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پر ونڈوز کی جو پارٹیشن وغیرہ ہیں وہ شو اپ ہو رہی ہوں گی ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہارڈ رائیوز شو ہو رہی ہیں الگ الگ ٹھیک ہے وہاں پہ پارٹیشن شو ہو رہی ہوں گی تو جو بھی پارٹیشن ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ اپنے ونڈوز والی جو ہے پارٹیشن جس میں سے ڈیلیٹ کر دینی ہے تاکہ اس کا ڈیٹا جو ہے وہ ہام نہ ہو اور سیف رہے اب یہاں پہ جیسے کہ میں اس میں رکھ کے کنٹینیو کرتا ہوں اور مجھے بول رہا ہے کہ آپ نے انٹائر ڈیوائس کو انٹائر ہارڈس کو ایک پارٹیشن رکھا ہے کیونکہ ہم نے اس میں ہارڈس کی ایک کریئٹ کی ہے یس کریں لیکن ونڈوز میں جب آپ ایکچوال سیٹ اپ کر رہے ہوں گے تو آپ کے پاس پارٹیشن ہوں گی ڈیفرنٹ ایک ہارڈ ڈرائب کی تو یہاں پہ اگر میں اسے رکھ کے پری سپیس کو کنٹینیو کرتا ہوں کریئٹ نیو پارٹیشن کرتا ہوں اس کا سائز بھی میں رکھوں گا آٹھ جی بی ٹھیک ہے اس کا سائز میں رکھتا ہوں آٹھ جی بی پرائمری بیگننگ اور یہاں پہ یوز ایز اسے رکھیں گے ہم سواپ ایریہ سواپ ایریہ کیا ہوتا ہے سواپ ایریہ میں جب ریم کم پڑ جاتی ہے تو وہ ہارڈ ڈسک کو ایز ای ریم یوز کرتا ہے یہ مرس ہوتا ہے اس میں اسے سواپ ایریہ میں رکھ کے ڈن سیٹنگ اپ پارٹیشن کنٹینیو کر دیں گے ابھی یہاں پہ جیسے کہ میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہت ہوں گی ان ساری پارٹیشن کو آپ نے اپنے ایکچول سیٹ اپ میں ایک ایک تفاصل ایکٹ کر کے ڈیلیٹ پارٹیشن کر دینا ہے اور کنٹینیو کر دینا ہے ٹھیک ہے پھر وہ والا ڈیٹا جو ہے آپ کا سیف رہے گا اس میں فری سپیس سے میں ایک اور پارٹیشن جو ہے وہ بناتا ہوں create new پارٹیشن کنٹینیو اور اس کا سائز میں بھی رکھتا ہوں 20 جی بی کنٹینیو اسے پرائمیری کنٹینیو بگننگ اینڈ کنٹینیو اس کا آپ نے پہلے والا رکھنا ہے ای ایکس تی فور کنٹینیو اور ڈن سیٹنگ اپ دا پارٹیشن ابھی ایک اور ہے ہمارے پاس اسے کنٹینیو کریں گے create new پارٹیشن اور اس کی ساری کی ساری جتنی بھی سپیس ہوگی آپ نے رکھی ہوگی وہی رہنے دینی ہے کنٹینیو پرائمیری کنٹینیو اب یہاں دیکھیں جو لاسٹ آپ کا شو ہو رہا تھا ماؤنٹ پوائنٹ وہ آپ کا صرف سلاس شو ہو رہا تھا یہاں پر یہ اور ڈریکٹری شو ہو رہی ہے تو یہ بھی لازم ہے اسے done setting up the partition کنٹینیو اور یہ ہمارے پاس ساری کی ساری پارٹیشن جو ہیں وہ سیٹ اپ ہو چکی ہیں ابھی میں finish پارٹیشن پر کروں گا and write changes to the disk کر کے کنٹینیو کر دوں گا یہاں پر yes کر کے کنٹینیو کر دیں ابھی ان اپشنز میں simply کوئی بھی چین نہیں کرنا اور کنٹینیو کر دینا ہے installation کے بعد آپ کے پاس کچھ یہ اپشن آ جائے گا may be آپ کے پاس یہ اپشن نہ آئے لیکن اگر آتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ اپشن کیا ہے پھر ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہا ہوں گا کہ ویڈیو کو میں کرتا ہوں edit جو recording ہوتی ہے اسے edit کیا جاتا ہے ویسے بہت زیادہ چیزوں میں time لگتا ہے elting کر کے اسے cut کر دیا جاتا ہے اس part کو جس میں کوئی بھی میرا input required نہیں ہے تو اسے installation میں کافی time لگا ہے لیکن آپ کو یہ screen اسی کے مطلب تھوڑی دیر بعد ہی نظر آگئی ہوگی ٹھیک ہے تو ابھی یہ کیا چیز ہے یہ بور رہا ہے کہ ہمیں کوئی بھی اور operating system اس drive میں نہیں ملا تو اگر آپ کی windows install ہے اس میں اور آپ اسے بھی رکھنا سے آتے ہیں اور آپ کوئی options ہوتا ہے تو آپ نے کرنا ہے no لیکن میری hard drive میں صرف یہ operating system ہے تو میں کروں yes اور continue اب یہ پوچھ رہا ہے کس میں کرنا ہے اور اس میں ہم نے کی ہے اور یہ boot loader کو install کر دے گا اس میں یہ ہمارے پاس install ہو چکا ہے اس same username اور password سے login کریں جس آپ نے create کیا ہے اس installation کے وقت یہ ابھی میرا تو virtual box میں چل رہا ہے لیکن آپ نے installation hard disk میں کرنی ہے تو آپ یہ same چیز hard disk چلے گی لیکن اگین میں آپ بتا دو penetration testing سیکھنے کے وقت آپ کو ضرورت نہیں ہے hard disk سے چلانے کی کیونکہ ہم test وغیرہ perform کریں گے دوسری machines کے against virtual box وہ best option رہے گا ایک last method دیکھتے ہیں ہم carly links کو install کرنے کا اور live ہوگا مطلب اس سے آپ کسی بھی system پہ USB کنیکٹ کر چلا سکیں گے تو اسے بولتے ہیں live installation تو live boot کا option موجود ہے ابھی میں carly links کی website پہ آگیا ہوں download کے option پہ کلک کرنے کے بعد پہ پہ لائیو boot مل جائے گا پہلے ہم نے اس کی virtual machine install کی 32 bit کا option ہے اور apple کا system ہے اگر آپ پہ پہ سلیکن ہے لیکن یہاں 64 bit ہی کریں گے اس کے علاوہ کرنے کچھ بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ live image ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے click کرنا ہے اور آپ کی download ہوگی وہ start ہو جائے گی میں اسے download نہیں کروں گا کیونکہ میرے پاس یہ پہلے ہی downloaded form میں پڑا ہوا ہے تو اسے میں کرتا ہوں cancel اور یہاں پہ میرے پاس wait a second lab setup میں پڑا ہوا ہے live kalinux live میرے پاس پڑا ہوا ہے further more آپ نے USB پہلے create کیا تھا installation کے لیے وہ آپ USB جو ہے وہ اسی form میں چلے جائے گی 3GB کی USB آجائے جیسے کہ یہ ٹھیک ہے ابھی میں نے اسے تھوڑا سا reset کیا ہے لیکن آپ کا یہاں پہ سیٹ رہی ہے تو آپ right click کر wait a second یہاں right click delete volume کر سکتے ہیں اس کا نہیں ہوگا کیونکہ اس میں windows install ہے لیکن اس کا new volume ہے تو delete کر دیں گے یہ unallocated ہو جائے گا اسے دوبارہ اپنی hard disk کا ساتھ ملانے کے لیے آپ extend volume کر سکتے ہیں next finish اور یہ وہ جگہ جو ہوگی آپ کی full hard drive میں show ہو جائے گی تو یہاں پر جو ہماری movable disk collected ہے یہ جو ہم نے usb select دی ہے اس میں unallocated space show ہو رہی ہے تو جو space ہماری use میں ہے اسے میں کر دوں گا delete volume yes اور یہ ساری کی space unallocated ہو جائے اس پہ right click کر کے new simple volume آپ نے کرنا ہے اور آپ کی usb ہو گی وہ normal form میں آ جائے گی یہاں سے next کریں گے again next کریں گے یہاں میں کوئی letter آپ choose کر سکتے ہیں next next finish اور یہ usb restore ہو چکی ہے successfully ابھی ہم نے live image install کرنا ہے تو میں open کروں اس میں flash from file کروں اور ابھی میں live والی file ہے وہ select کروں گا اور open کروں گا یہاں پہ usb کس کو select کرنا ہے وہ آپ نے بتانا ہے اسے میں check select one کر simply flash کر دوں گا اب یہ flash ہونے میں دیر لے گا جب بھی یہ complete ہوتا ہے تو میں video resume کر دوں میں نے video بنائی ہے کیونکہ recording میں نہیں کر سکتا تو یہ ڈیل کا logo آیا ہے تو key press کرنے سے اس menu میں چلا گیا ہے جیسے کہ اوپر دیکھ لیں اس کا secure boot off ہے تو اس سے پہلے آپ off کریں گے اس ہی میں آپ کے پاس option ہوگا یہاں آپ بائیوز menu میں چلے جائیں گے یہ off جب آپ کر دیں گے ایک دفعہ آپ کا system ہوگا اور دوبارہ boot menu میں اسے لے ہیں یہاں پر آپ پاس different options ہوں جسے میں آپ windows میں جا سکتے ہیں لیکن ہم نے جانا ہے usb میں تو آپ کے سامنے یہ screen آجے گی اس میں آپ persistent select کرنا ہے یہ جب آپ select کریں گے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس پینٹر کر دیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو بھی آپ files create کریں گے during the test جو بھی آپ مطلب کر رہے ہوگے system کے اندر وہ save رہے گا جو بھی آپ file create کریں usb جب آپ اتار یں گے دوبارہ لگائیں کی ساری یتنی بھی آپ settings کریں گے وہ ساری ساری save رہے گی اور اب آپ اس usb کو کسی بھی system کے ساتھ use کر سکتے ہیں اور آپ نے پلگ کرنا ہے اسے ڈریکٹ usb بھوٹ کرنا ہے اور آپ جو system ہوگا کارلنس کا چلنے لگ جائے گا نورمال بلکل اب نیکس ہمارے بعد صرف دو چیز رہ گئی ہیں لیب سرٹ کے لیے ایک ہے windows 10 اور ایک ubuntu جیسے کارلنکس جو ہے وہ linux پر ویسٹ ہے ubuntu بھی linux کی ایک machine ہے اسے بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ جو دونوں machines ہیں یہ بے شک آپ تب کریں جب ہم میں اور آپ کے پاس جو ہے پی جا جی گئے پر سیکنڈ انٹری میں سے کوئی انٹری ہوگی یہاں پر میں کلک کرتا ہوں وینڈوز 10 انٹرپرائز پر یہاں میرے پاس option ہے download the ISO انٹرپرائز کا اور یہاں پر آپ نے details یا نہیں ہے میں یہاں fake details دوں گا as usual یہاں سے download کریں ISO انٹرپرائز انگلیش لینگویز میں ہوگا 64 بھی download کر لیں ISO میرے پاس پہلے سے ISO موجود ہے میں دوبارہ نہیں کروں گا لیکن اس میں ایک تھوڑا سا ٹھوڑے سی ٹرک بھی ہے ٹھیک ہے مائکروسوف ٹرک اس طرح کرتا ہے کہ اگر آپ پاس وینڈوز 10 پہلے download نہیں کر سکیں گے اب وینڈوز 11 پہ ہوں اس لئے شو ہو رہا ہے اگر آپ وینڈوز 10 پہ ہوں گے اس کے لئے بھی ایک ٹرک ہے آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پر آپ اپنے F12 کی کی پریس کرنی ہے ٹھیک ہے اور open dev tools کرنا ہے اگر آپ chrome پہ ہیں تو آپ کے بھی dev tools ہیں وہ اس طرح لگیں گے لیکن یہاں پر میں اس پیج کو بتاؤں گا کہ میں اس ایز موبیل ورین دیکھنا چاہتا ہوں ٹھیک دیمینشنز کیا رکھیں ایفون 12 pro max رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی آپ موبیل رکھ رکھ f5 یہاں پر پر ٹھیک ہے تو آپ as a mobile user سے دیکھ رہے ہوں گے اور پھر same process آپ follow کر لیجئے گا اور آپ آئی so ہوگی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی کیونکہ پھر آپ as a mobile user سے دیکھ رہے ہوگی اسے نہیں پتہ رگے گا یہ windows اس میں install ہے ٹھیک ہے تو یہ کر لیجئے گا آپ کی جو installation ہے وہ download ہو جائے گی installation کا جو media ہے وہ download ہو جائے آئیسو فائل ٹھیک ہے ubuntu کا آپ سرچ کرنا ہے simply اور اس کی website پر جانا ہے accept all اور download Ubuntu desktop آپ نے کرنا ہے Pro down کریں یہاں پر کلک کریں اور download start ہو جائے میں نہیں کروں کیونکہ میرے پاس دونوں پہلے سے موجود ہیں اگر آپ download start نہیں ہوتی تو یہاں پر کلک کریں گے تو آپ download start ہو جائے گی اب میں virtual box open کرتا ہوں ون by one install کرتے ہیں windows کو install کرنے کیلئے نیو ماشین میں create کروں گا اس کا نام رکھ دوں گا میں windows 10 again میں بتا رہا ہوں جب ہم use کریں گے بے شک انہیں تب create کر لیجی گا یہاں بھی select Microsoft windows اور ورین windows 10 64 bit اور میں اسے کر دوں گا next بلکہ اس میں iso image کو ابھی ایڈ کر دیتے ہیں اگر کروں گا میں یہاں پر میرے پاس پڑا ہوا ہے windows یہاں پہ یہ میرے پاس وہ windows پڑی ہوئی ہے یہ فائل میری ڈاؤنلوڈ ہوئی تھی اسے میں کرتا ہوں open اور یہاں پہ اس باکس کو آپ نے چیک کر دینا ہے اور simply انسٹالل کر دوں لیکن اسے ہم نے ایسے نہیں کر نا ہم خود اس میں انٹریکٹ ہوں گے اور خود اس میں جو ایرر ہوگا کوئی option آئے گا تو اسے ہم اپنے preferences کے حساب سے آگے بڑھائیں گے اسے سکپ کر دینا ہے اور نیکس کر دینا ہے ریم آپ اپنی نیو ہارڈسک ہے جو وہ کریٹ کریں کیونکہ اگزیسننگ میں ہمارا کوئی کام نہیں ابھی ہم نے نیو ہارڈسک کرنی اور اس میں یہ انسٹال کرنی ہے آئیسو ٹھیک ہے نیکس کریں گے اور ڈسپلی اس کی میموری کتنی ہے ہاں 128 بھی شو ہو رہی ہے اینیبل 3D ایکسلیریشن لازمی کریں اوکی اینڈ سٹارٹ اوکی تو ہمارا وینڈوز کا سیڈپ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اسے یہاں پر نیکس کریں انسٹال ناؤ یہاں پر آئی ایکسپ لائسنس ٹرم نیکسٹ کسٹم پر آپ نے رکھنا ہے اسے اور یہاں پر ہمارے پاس جو ہم نے اوکی تو انسٹالیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے ابھی یہاں پر آپ نے یس کرنا ہے ابھی یہاں پر کر رہا ہے جو کہ وینڈوز کے نیو وریجن میں آتا ہے کوئی بات نہیں آپ اسے سکپ کریں ٹرائ اگن مت کی جی گ ممپلی سکپ کر دی جی گ ابھی یہاں پہ یہ بہت سائن ایس اکاؤنٹ یہاں پہ دومین والا اپشن ہوگا اسے کلک کریں اور یہاں پہ اپنے سسٹم کو کوئی بھی نام دے دیں پاس ورڈ امپٹی چھوڑیں گے تو امپٹی رہے گا کچھ بھی نہیں ہوگا پاس ورڈ اگر آپ پاس ورڈ نو پہ کر ایکسپٹ کر دیں کوٹانا اینیبل کرنا ساتھ ہے یہ نہیں نوٹ نوو ورڈ اکی تب ہی ہماری وینڈوز انسٹال ہو چکی ہے یہ نائنٹی ڈیز کے لئے آپ پاس ورڈ کرے گی اس میں بھی ڈرائیورز انسٹال کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ ڈرائیورز کیسے سسٹم کے در انسٹال کی جاتے ہیں لیکن ورچل مشین میں سمپلی ڈیوائسز پہ جا کے آپ نے کرنا ہے انسٹ گیسٹ اڈیشن سیڈ ایمیج اب اگر آپ یہاں پر جائیں گے ورڈر کو اوپن کر دس پیسی میں تو آپ کے پاس سارے ڈرائیورز جو ہو جائیں گے انسٹال کیسے کرنا ہے سمپلی رائٹ کلک کریں اوپن کریں بھی یہاں پہ انسٹال کا اپشن نہیں آ رہا لیکن یہ آپ کے سامنے موجود ہے اسے سمپلی آپ نے کرنا ہے دبل کلک اور اوپن کرنا ہے اور یہ پر نیکسٹ نیکسٹ انسٹال اور اب دیکھیں انسٹالیشن کے بعد یہ ماوس ہمارا جو ہے وہ سموتلی ورکنگ کرنا سٹارٹ کر دیا ریبوٹ پشین کو اوکے تو مشین ری سٹارٹ ہو چکی ہے اب اس کی میں سکرین کو چھوٹا گھڑ کرتا ہوں تو ریزولیشن اس کا چینج نہیں ہوا مطلب کہ اس کا ریزولیشن ہمیں منیولی چینج کرنا پڑے گا یہاں بھی ڈرائیور لوڈ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ریزولیشن اپنے آپ چھوٹی دیر میں چینج ہو جاتا ہے کیونکہ آپ بیزی والا جو ساتھ میں راؤنڈ گھومتا ہے وہ نظر آیا ہوگا اس میں چیک کرتے ہیں ہاں دیکھیں ابھی اس کا ریزولیشن چینج ہو گیا کیونکہ ڈرائیور لوڈ ہو چکا ہے سکسیس فل سکرین موڈ پہ کرتا ہوں اور اس نے اپنے آپ اسے سکرین سائز سیٹ کر لیا ہے اور اب یہ ہماری جو مشین ہے وہ سکسیس فل ہو چکی ہے ونڈوز ٹین کی یہاں پر اس سے میں کلوز سرچ بار کر دیتا ہوں یہ آپ کی مین مشین نہیں ہوگی یہ صرف ٹیسٹنگ پر پوچھتے ہیں کہ یہ نیچے والا جو بار ہے اسے کیسے جو ریموو کرنا ہے تو اس کے لیے مشین سیٹنگ میں جائیں یوزر انٹرفیس اور اسے بس انچیک کر دیں اس کے بعد میں اس کی جو سکرین ہے اسے نورمل کرتا ہوں اور ابھی فل سکرین موڈ پر میں اسے کرتا ہوں تو جو بار ہوگا وہ غائب ہو جائے لیکن اب اس سے آپ نے نکل نا کیسے ہے آپ نے جو رائٹ والا کنٹرول ہے اور ایف پریس کرنا ہے آپ کی سکرین جو ہوگی وہ نورمل سائز پر شرے جائے گی اب اسے میں کرتا ہوں کلوز اور ابنٹو کو انسٹال کرتے ہیں اس کے لیے ہم وہ کہاں پر ہے یہ میرے پاس اس کی آئیسو پڑی ہوئی ہے اس سلک کر کر کریں اور اپن کریں اور اب اس کا بھی بول رہا ہے کہ مجھے پتا ہے یہ کون سا ریڈنگ سسٹم میں خود انسٹال کر دیتا ہوں لیکن یقین نہ کیا کی تھی گا ورچول باکس کا اس میں آجاتے ہیں اس کے آپ سکپ کر دینا ہے اس اور نیکس کر دیں اگر آپ کی ریم کم ہے تو دو جی بھی دیں میں دوں گا اس نیکس کر دوں گا اب دیکھا ہوگا کہ ونڈوز کے سیٹ اپ کے لیے اس نے جگہ کی تھی لیکن اس دسپلے میں جا کے بس اس کی ویڈیو میموری ہے اسے ونڈوز ایٹ 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 کر کے اینیبل 3D ایکسلیریشن کر دینا ہے اور اوپن کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے سیمپلی اس مشین کو سٹارٹ کر لینا ہے اب یہاں پر آپ نے کون سا اپشن سلیکٹ کر نا ہے try اور install اوپن ٹو پر اپشن ہوگا اس پر canter کر دیں اور میں اسے بڑھا بھی کر لیتا ہوں تھوڑا اب ہمارے پاس دو اپشن آرہی ہیں try کرنا چاہتے ہیں یا install کرنا چاہتے ہیں ہم کریں کہ اسے install یہاں پر جو بھی ہے as it is رہنے دیں اور continue کریں کیونکہ اسے ہم نے پرنٹ ٹیسٹن کیلئے یوز کرنا ہے ڈی ٹو ڈی یوز کے لیے ہم نہیں کرنا ٹھیک اور اپڈیٹ سکی نہیں کریں گے simply continue کر دیں گے یہاں بھر جیسے کالینکس میں ہم نے partitions کاریٹ کی تھی تو اس میں کرنے کیونکہ ہم اسے ورچل باکس میں انسٹال کر رہے ہے ٹھیک ہے ویسے اس کا بھی میتھوڈ سیم ہی ہوتا ہے اسے ہم انسٹال کر دیں گے erase disc can install option پر رکھ سمپلی آپ نے install نوہ پر کر دینا ہے اس کے بعد آپ کر نا continue یہاں پر continue کریں یہاں پر name لکھیں اپنا سکسسفلی انسٹال ہو چکا ہے اسے ہم کریں گے restart now پر اب ہمارے پاس یہ ایرر آرہ ہے کہ پلیز ریموو دا انسٹالیشن میٹیم پر ایسو کی فائل اس میں ڈالی ہوئی ہے اسے وہ بول رہا ہے کہ ریموو کریں تو اسے ہم یہاں سا ڈیوائس میں جاتے نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری مشین چل رہی ہے تو اس میں ہم کرتے ہیں insert guest additions اور مشین میں جا کر دیکھتے ہیں ہم کہ ہماری cd وہاں سے remove ہوئی ہے تو ہماری یہاں پر وی box guest additions وہ آگئی ہے ٹھیک ہے اور جو ونڈوز کی installation کی ISO فائل تھی وہ remove ہو چکی ہے اسے ok کر دیں گے پھر ایک میں ایک چیز بزانا چاہتا ہوں اسے آپ نے live cd dvd پر کر کے ok کر نا ہے ابھی میں اس پر جا کر کر ہوں سکسیس فلی ہم سکرین پر آگئے ہیں اپنی desktop پر یہاں پر skip on off کریں اور یہاں پر no next اسے چیک نہیں کرنا next done اور یہ ہمارے ubuntu کے machine ہے وہ install ہو چکی ہے اب یہاں پر یہ cd آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ ہم نے insert guest additions کیا ہے جو drivers type ہوتے ہیں وہ اس میں add کر دیا ہے ubuntu کے اگر میں اس میں کوئی software ہے جو run کیا جا سکتا ہے تو آپ نے simply run software پر کرنا ہے run software پر کرنے کے بعد کچھ نہیں ہوا تو یہ auto run dot sh والی file ہے اس پہ میں right click کروں گا اور run as program کر دوں گا اسے اب یہاں پہ password پوچھ رہے جو بھی آپ password لگا وقت وہ لگائیں authenticate کریں اور یہ آپ کی guest additions ہوگی وہ install ہونا start ہو جائیں گی اب یہ successfully install ہو چکا ہے سب کچھ اس پہ میں enter کرتا ہوں اب simply اس machine کو آپ نے کر دینا ہے restart اسے میں close کروں گا اور shut down signal کروں گا اور دوبارہ جب یہ completely shut down ہو ہو جائے گی تو دوبارہ اسے میں start کر لوں گا اور یہ ہماری بندو کے machine drivers کے ساتھ install ہو چکی ہے successfully اب اس میں اور کوئی بھی chair start کرنے کا ضرورت نہیں ہے آپ کو simply اس کو آپ eject کر سکتے ہیں and you are good to go